ساہی وال میں سی ٹیڈی کی کاروائی میں دہشتگر تو کوئی نہیں مارا گیا لیکن لاہور کے راکے اسماعیل نگر کے دو گھروں میں صافے ماتم ضرور بچ گئی خلیل اس کی اہلیہ بیٹی اور زیشان کی مات کے بعد پورے محلے میں سوک کا منظر ہے دونوں گھر قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں مرنے والوں کے ورسہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ناحق قتل کیا خلیل کے بھائی کا کہنا ہے کہ پولیس نے میرے بھائی بھابی اور بھتیجی کو ناحق قتل کیا ننے بچوں کو بھی دہشتگرد بنا دیا گیا میرے بھائیوں کو بھر میرے بچوں کو مار دیا اور یہ دہشتگرد ہے دیکھو یار دیکھو دوسری جانب اہلے محلہ کہتے ہیں کہ زیشان اسی محلے میں پیدا ہوا اسے تیس سال سے جانتے ہیں وہ ایسی کاروائی میں کبھی ملوث نہیں ہو سکتا پولیس نے زیشان کو ناحق قتل کیا ہے یہاں پہ جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جوٹھے ہیں اور صرف ایک پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے جنہوں نے بدماشی کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں اور غریب گربہ کا خون جو ہے وہ صرف سہستہ ہے جتنے ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اتنا دو ظلم جو ہے وہ کسی ہائی پروفائل بندے کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ نہیں کرتے جتنا ان کو دس دس بارہ بارہ گولیاں ماری ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے کہ ان کو کیا چیز دے دی گئی ہے کہ جس کو چاہیں یہ گولی مار دیں جس کو چاہیں یہ جو مرضی کہہ دیں جس کو چاہیں یہ دیشل گرد قرار دیں دیں واللہ پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے چار امواد کے سوک سے فضاء غمگین اور علاقے میں سکوت تاری ہے کیمرامین عمران بٹ کے ساتھ خاور مغل 92 نیوز لاہور کیمرامین عمران بٹ کے ساتھ خاور مغلی صدر ٹرمپ کی حکمران جماعت اور آپوزیشن ڈیموکریٹس میں تھن گئی ایک طرف امریکہ میں طول پکڑتا حکومتی شت ڈاؤن اور دوسری جانب ڈیموکریٹس کے زیادہ امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے شت ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے ڈیموکریٹس کو نئی تجاویز پیش کی جنہیں ڈیموکریٹس نے ٹھکرا دیا ٹیلیویزن پر نشر ہونے والے خطاب میں ٹرمپ نے آرزی سٹیٹس رکھنے والے تارکین وطن یعنی ڈریمرز کے لیے تین سالہ پلان کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ڈریمرز کو امریکہ سے بے دخل نہیں کیا جائے گا انہوں نے دستاویزات کے علاوہ امریکہ میں گھسنے والے تارکین کو تحفظ دینے کا بھی اعلان کیا ٹرمپ نے تارکین کی امداد کے لیے آٹھ سو ملین ڈالر اور ڈرگ پروڈکشن پالیسی کے لیے آٹھ سو پانچ ملین ڈالر مختص کرنے کی تجویز تھی ٹرمپ نے اپنی تجاویز کے بدلے ڈیموکریٹس سے میکسیکو بورڈر پر سٹیل کی بار لگانے کے لیے پانچ آشاریہ سات ارب ڈالر کا بل منظور کرنے کا مطالبہ پھر سے دہرایا ڈیموکریٹس نے تمام تجاویز کو نکافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ملک بھر میں بارش اور برفباری کا نیا سپل شمالی علاقہ جات میں آسمان سے سفید گالوں کی برسات نے سما بان دیا ناران اور کاغان میں بھی برفباری کے باعث سردی کی شدت بڑھ گئی سوات، نتھیہ گلی، تھنڈیانی، وادیہ نیلم اور لیپا میں برفباری کے باعث سرابطہ سڑکے کئی روز سے بند ہیں جس کی وجہ سے سیاہوں اور مقامی شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا مغربی ہواوں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہونے سے مہدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مان سہرہ میں بھی وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے کوئٹا چمن اور گرد و نواح میں بھی بادل خوب جم کر برسے ملتان میں ہلکی بارش کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا موسم کا حال بتانے والوں نے آج سے کراچی سمیت ملک مختلف فلاکوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے غفاقی دار الحکومت اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں سرمئی بادلوں کا راج ہے سوہان موسم نے چھٹی کا مزاد دوبالہ کر دیا سوہان موسم 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 موسیقا 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 موسیقا